ملک میں عام انتخابات، قوم اسمبلی کی دو سو پینسٹ میں سے دو سو چوالیس کے غیر حتمی نتائج آگے ازاد امیدوار سب سے آگے چھانویں سیٹوں پر کامیاب نون لیگ انہتر سیٹیں جیت کر دوسرے نمبر پر ہے ویپس پارٹی کی باون سیٹوں کے ساتھ تیسری پوزیشن ایمکی ایم پندران جیش ہوای دو سیٹوں پر کامیاب نتائج آنے کا سلسلہ جاری سب پارٹیوں کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اس زخمی پاکستان کو اس زخمی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو میں نے شباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ شباز شریف صاحب اس سلسلے میں آج پیش رفت کریں اور آج ہی محترم عاصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں اور محترم مولانا فضل الرمان صاحب سے ملاقات کریں ایمکی ایم کے ساتھ ملاقات کریں ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ملاقات کریں اور پھر مل کر مل کر بتائیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ہم سب مل کر اس بھنگر سے کشتی کو نکالیں نواز شریف نے تمام سیاسی پارٹیوں کو ساتھ مل کر بیٹھنے کی دعوت دے دی بات چیت کا ٹاس شہباز شریف کو دے دیا نون لگ وفاق اور پنجاب میں سب سے بڑی پاتی ہے ہمیں اتنی اکثریت نہیں ملی کہ حکومت بنا سکیں شہباز شریف پاسف زرداری مولانا فضل رحمان اور خالد مقبول صدیقی سے ملاقات کریں اور لا عمل طے کریں جو رڑائی کے موڈ میں ہیں ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے سب جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کی دعوت دیتے ہیں بار بار انتخابات کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ آئندہ نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے حوام کی امونگوں پر پورا اترنا ہوگا پاکستان کو اس احکام کے لیے کم از کم دس سال چاہیے قائد مسلم لگنون نواز شریف کا مورل ٹاؤن میں کارکنان سے خطاب انتخابات کے بعد حکومت سازی کامل لاسف زرداری فریال تالپور اور بلاول بھٹو سے شہوا شریف کی ملاقات نگران وزیر علیہ پنجاب محسن اقوی کے رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی آئندہ حکومت سازی کے امور پر تبادلے خیال شہبہ شریف نے شریف کا پیغام آصف زرداری کو پہنچایا دونوں رہنماؤں کا مل کر پنجاب اور وفاق بے حکومت سازی کرنے پر اتفاق حکومت سازی کے لیے دونوں جماعتوں کی جانب سے اپنی اپنی رائے پیش کی جائے گی مخلوط حکومت میں کون کون سے عہدے لینے کا مطالبہ کیا جائے پیپلز پارٹی کی سی ای سی میں تیہ ہوگا عام انتخابات میں بیشتر حقوں کے نتائج جا گئے این ایک سو تیس سے نولی کے قائد نواز شریف کامگیاب نواز شریف نے ایک لاکھ اکتر ہزار چوبیس ووٹ حاصل کیے آزاد امیدوار ڈاکٹر یاس بن راشد نے ایک لاکھ پندرہ ہزار تالیس ووٹ حاصل کیے قائد نولی فانسہرہ کی سیٹ سے ہار گئے مریم نواز نے قومی اور صوبائی اسیمبلی کی دونوں نشستیں جیت لیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی جیت گئے شیمن پیپلز پارٹی بلاوت بھٹو لڑکانہ سے کامگیاب آصف زرداری نے نواب شاہ سے میدان مار لیا مولانا فضل رحمان پرشین میں قومی اسیمبلی کی نشست پر کامگیاب احسن اقبال اور حنیف آباسی بھی قومی اسیمبلی کی نشست سے کامگیاب اینے اکھتر پر خاجہ آصف نے رہانہ ڈار کو ہرا دیا اینے ایک سو انتیس سیمیاں اظہر کامیاب میریسٹر گوھر علی محمد خان عصد کیسر اور شاندانہ گلزار کامیاب عبدالعلیم خان اینے ایک سو سترہ سے فاتح قرار پنجاب اسیمبلی کی سیٹ بھی جیت گئے بڑے بڑے برج الٹ گئے جہانگیر ترین پی ٹی آئی کے حماد چیافتہ عامر ڈوگر سے ہار گئے گجرات میں چہدری پرویزلاہی کو سالک حسین نے شکست دے دی پرویزلاہی کے اہلیہ قیسرہ الہی کو بھی شکست سراج الحق کو لوئردیت سے آزاد امیدوان نے شکست دے دی تحریک اصاف پارلیمنٹیرینز کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر بد ترین شکست پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے پانچ صبحی اسمبلی اور دو قومی اسمبلی کے نشستوں پر تمام امیدوار ہار گئے پرویز خردک اور ان کے دونوں بیٹوں کو بد ترین شکست محمود خان بھی اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھے اے این پی کے غلام بلور کی شکست ایمل ولی اور امیر حیدر کو بھی شکست جھنگ سے نون لی کے فیصل سالے حیات بھی ہار گئے این اے میں سرسٹھ میں نون لی کی سائرہ عفظتارر کو ازاد امیدوار انیکہ مہتی نے ہرا دیا این اے سو میں رانہ سناولا کو ڈاکٹر نسار جٹ نے ہرا دیا این اے 127 لاہور سے بلاور بھٹو زرداری لیگی امیدوار اتا تارت سے ہار گئے نواز شریف کا این اے پندرہ من سہرہ کا نتیجہ چیلنج کرنے کا فیصلہ سردی اور برفباری کی وجہ سے فارم 45 الیکشن کمیشن آفیس مکررہ وقت پر نہ پہن سکے فارم 47 پر تمام امیدواروں کے نتائج درج نہیں تھے میرے بنیادی حقوق کا قانون کے مطابق تحفظ کیا جائے درخواست گزار لاہور کے حلق کے این اے 127 میں بلاور بھٹو کو دھاندھ لی کر کے ہرایا گیا صبح چھے بجے ہمارے چیف پولنگ ایجنٹ کو کمرے سے نکال دیا پھر بند کمروں میں سارا کام ہوا ریزلٹ دے کر کہا گیا کہ کر لو جو کرنا ہے ہم پیٹیشن لے کر لاہور ہائی کورٹ گئے لیکن دروازہ نہیں کھلا لاہور کسی کی جاگیر نہیں یہ لاہور کسی کی جاگیر نہیں ہے جی جس طرح سندھ کراچی کوئی کسی کی جاگیر نہیں ہے یہ پورا پاکستان ہمارے ووٹروں کے لیے کھلا ہونا چاہیے لیکن یہاں جو کل ہوا ہے مجھے خاصا شاک ہوا دیکھ کے اب تو بند کمروں میں سیچوئیشن ساری چلیے آپ کے سامنے ابھی تک ہمارے پاس وہ کنسولیڈیٹڈ ریزلٹ میچنگ نہیں آیا وہ اناؤنس ہو گیا کہ جی اتنے ووٹس ہیں اور سب تبدیل ہوا نواز شریف کے ایک کارکن نے پارٹی چیرمن کو شکست دی یہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا پہلے ہی کہا تھا کہ آٹھ فیوری کو بلاول کو کراچی چھوڑ کر آئیں گے عوام نے اسی ہزار ووٹوں کی برطری دے کر تو حد ہی کر دی این اکسو ستائیس میں فاتح امیدوار اتا تارر کا موڈل ٹاؤن میں خطاب لاہور کے محاص پر نون لی کے بڑے نام سیٹیں بچانے میں نہ کام مضبوط امیدوار خواجہ سعاد رفیق کو اپسر شکست پی ٹائے کے حیمیت یافتہ ازاد امیدوار سردار لطیف خوصہ کامیاب لطیف خوصہ تیس ہزار ووٹوں کے مارجن سے فاتح قرار خواجہ سعاد رفیق نے شکست تسلیم کر لی سردار لطیف خوصہ کو مبارک بات عوامی فیصلے کے سامنے خوش دلی سے سر تسلیم خم خواجہ سعاد رفیق کا ٹویٹ شیخ روحیل ازخر کو ازاد امیدوار وسیم قادر نے شکست دے دی رانہ مشہود مہر اشتیاک اور میاں نصیر بھی ہار گئے پی پی اکسو اکسر سے لیگی امیدوار عمر سحیل زیابت کو ازاد امیدوار فروخ جاوید مون نے شکست دے دی ملتان میں گلانی خاندان کامیاب سابق عزیر آزم یوسف رجا گلانی ان کے بیٹے عبدالقادر گلانی اور علی موسیٰ گلانی کامیاب این ایک سو پچاس ملتان سے آزاد امیدوار جین قریشی کامیاب آزاد امیدوار مہبانوں قریشی کو شکست سن میں مراد علی شاہ اور فریال تارپور اپنی نشستیں جیت گئے پرشید شاہ نے بھی کامیابی سمیٹ لی این ایک سو بیس سے مسلم اگنون کے سردار ایاز سادی کامیاب این ایک سو چوبیس لاہور سے مسلم اگنون کے رانہ مباشر اقوال جیت گئے این اے انچاس اٹک ون سے مسلم اگنواز کی شیخ آفتاب احمد کامیاب ازاد امیدوار تاہر سادیخ دوسرے نمبر پر رہے شرخ پور سے مسلم اگنون کے رانہ تنویر حسین نے جیت اپنے نام کر لی این ایک سو بارہ ننکانہ صاحب سے مسلم اگنون کے ڈاکٹر شیطرہ منز سب بھی جیت گئیں صبحی اسیمبلیوں کے بیشتر حلقوں کے نتائج بھی سامنے آگئے پنجاب اسیمبلی کی دو سو چیانویں نشستوں پر پولنگ ہوئی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پنجاب میں نون لی کی ایک سو تین تیس نشستیں پنجاب میں ایک سو انتیس آزاد امیدوار کام گیا پیپلز پارٹی کو پنجاب اسیمبلی کی دس نشستیں ملی سندھ اسیمبلی کی ایک سو تیس نشستوں پر پولنگ اب تک کے ایک سو چھبیس سیٹوں کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج سامنے آگئے پیپلز پارٹی کو بیاسی نشستوں کے ساتھ واضح بہتری مل گئی ایمکو ایم چوبیس آزاد امیدوار چودہ جی ڈی اے دو اور جماعت اسلامی ایک سیٹ پر کام گیا خیبر پختر خواہ کی ایک سو تیرہ نشستوں پر الیکشن آزاد امیدواروں کو واضح اکثریت حاصل غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج میں چھاسی آزاد امیدوار کامیاب خیبر پختر خواہ میں جے جی وائی کو سات نشستیں ملی مسلمی قنون کی پانچ اور پیپلز پارٹی کے دو امیدوار جیت کے کیپی اسیمبلی میں جماعت اسلامی کو اب تک تین نشستیں ملی بلوچستان کے 51 سبائی حلقوں میں سے 31 حلقوں کے نتائج موصول پیپلز پارٹی دو نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب مسلمی کی آٹھ نشستیں جے یوائی کو سات نشستوں پر کامیابی ملی جماعت اسلامی اور بی این پی عوامی کو ایک ایک نشست پر کامیابی حاصل پنجاب اور وفاق میں نولی کی حکومت بنے گی کسی کے ساتھ مل کر بھی حکومت بناتے ہیں تو وزیراعظم کے امیدوار نواز شریف ہوں گے 25 سے 30 آزاد امیدوار ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں آزاد امیدواروں کے پاس کسی بھی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے بہتر گھنٹے ہیں آصف زرداری سے جلد رابطہ ہو جائے گا الیکشن کے نتائج میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی نون لکھ کے رہنما اظہار دار کی گفتگو این ایک سو اٹھائیس کے انتخابی نتائج پر تنازہ ہائی کورٹ نے ہلکہ فارم سنتالیس پر عمل درامت روک دیا آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ نے استحکام پاکستان پارٹی کے انچہ ہوتری کی جیت کو چیلنج کیا جسٹس علی باکر نچفی نے درخواست پر سمات کی عدالت نے فریقین سے بارہ فروری کو جواب طلب کر لیا این ایک سو اکاون سے آزاد امیدوار مہربانو کوریشی نے ہلکے کے نتیجے کو مسترد کر دیا میرے ہلکے میں ساڑھے سولہ ہزار ووٹ مسترد کیے گئے اتنی تعداد میں ووٹ مسترد ہونا عجیب ہے نتائج جارے کرنے میں غیر معمولی تاخیر کی گئی مہربانو کوریشی کی دنیا نیوز سے گفتگو مارل ٹاؤن لاہور میں نون لگی کارکنوں کا جشن پارٹی پرچموں کے ساتھ نارے بازی مٹھائی تقسیم کی گئی اس تحقام پاکستان پارٹی کے آن چوہدری کو ہار پہنائی گئے این ایک سو اٹھائیس کے ووٹرز اور نواز شریف کا شکریہ جنہوں نے مجھے ووٹ ڈالا آن چوہدری کی گفتگو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا تلخ اور شیری دونہ طرح کے تجربے رہے ہیں جہاں ہمارے تعلقات کبھی شولانگیس کبھی شبنم ریز رہے ہیں ان سب کو پاکستان کی عوام کے خاتم پاکستان کی عوام کے مستقبل کے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے پاکستان کو ان بہرانوں سے نکالنے کے لیے ہم بلا مشروط شرط صرف پاکستان کی عوام کی بہالی ہم تین سطری صرف تین سطری مطالوہ لے کے جا رہے ہیں ایمکوئم پاکستان کی انتخابات میں کامیابی متحدہ کے مرکزی دفتر میں کارکران کا جشن آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ اپنی کامیابی کو ہم آپ کی کامیابی بنائیں گے رکاورٹوں کے باوجود ہم نے کراچی اور ہیدر آباد کا مینڈیٹ واپس کر دیا خالد مقبول صدیقی کی گفتگو ایک بڑی آزمائش ہمارے سامنے ہے اب ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم اس اعتماد کے قابل ہیں فاروق ستار این پی کے امیر حیدر ہوتی پارٹی کے سینئر نائب صدر کے احدے سے مصطافی ہلکے کے عوام نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا اب آئی ہلکوں میں شخص کی ذمہ دارے قبول کرتا ہوں کارکن کے حیثیت سے باچہ خان کے قافلے کا حصہ رہوں گا امیر حیدر کا بیان پاکستان کی انتخابات میں غیر ضروری پابندیوں کی مضمت کرتے ہیں انتخابی عمر میں مداخلت کے الزامات پر فکر مند ہیں ان الزامات کی مکمل چانبین ہونی چاہیے امریکہ پاکستان میں آنے والی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے کوئی بھی سیاسی جماعت حکومت بنائے مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانا ضروری ہے ہم بروقت اور مکمل نتائج کے منتظر ہیں جو پاکستانی عوام کی مرضی کی اکاسی کرتے ہیں بین الاقوامی اور مقامی انتخاب مبوسرین کے تجزیر کا جائزہ لیا ہے ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کا افسوس ہے کہ پاکستان میں تمام جماعتوں کو بازابتہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی انتخابات کی شفافیت اور شمولیت کے فقدان پر خرشات کو تسلیم کرتے ہیں کچھ سیاسی رہنماؤں کو انتخابات میں شرکت سے روکنے کے لیے قانونی طریقہ اقار کا استعمال کیا گیا پولنگ ڈیپن انٹرنیٹ کی بندیش نتائج میں تاخیر اور گنتی میں بے ذابطگیوں کے دعویوں کا جائزہ لے رہے ہیں پاکستان میں معلومات تک رسائی اور قانون کے حکمرانی کو برقرار رکھا جائے پاکستان کی اگلی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں برطانوی وزیر خارجہ لارڈ کیمران کا ردی عمل شہریوں کے تحفظ کے لیے موبائل فان اور انٹرنیٹ بند کرنا ضروری تھا پولنگ سٹیشنز پر حملوں کی اطلاع تھی رپورٹس تھی کہ موبائل فان کے ذریعے دھماکے ہو سکتے ہیں فیصلہ کیا گیا کہ ہم کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتے موبائل اور انٹرنیٹ سرویز بند کرنے کے فیصلہ ہمارا تھا الیکشن آتھورٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اگر ایک بھی پولنگ سٹیشن پر کوئی واقعہ ہوتا تو ہزاروں جانے جاتی عام انتخابات کا انعقاد بہت بڑا امتحان تھا تمام اداروں نے مل کر کامیاب الیکشن کا انعقاد کیا بہترین سیکیورٹی انتظامات کے باوجود چپن واقعات ہوئے جس میں تین سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے نگران وزیر داخلہ گوہر اجاز اور مرتضی سولنگی کی پریس کانفرنس مشکل تین سیکیورٹی حالات میں الیکشن کے انعقاد ملک کے لیے بڑی کامیابی ہے فارم کو اس پر فخر ہونا چاہیے انتخابات کے پورا میں انعقاد کا سہرہ قانون آفیس کرنے والے اداروں افواج پاکستان کے سر ہے انہی کی کاوشوں سے انتخابات کے دین دہشتگردی کے واقعات کے باوجود کامیاب انعقاد یقینی ہوا عام انتخابات کے روز دہشتگردی کے ایک سٹھ واقعات میں سولہ افرا شہید چون زخمی ہوئے تمام حفاظت اخدامات پاکستان کے عوام کی سلامتی کے لیے کیے گئے ذاتی مفادات رکھنے والے انعاصر تفرقے کو بھڑکاتے رہیں گے کیونکہ وہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں تاریخ الیکشن کے انعقاد میں شامل تمام اداری تنقید کے بجائے تاریخ کے مستحق ہیں وزالت داخلہ موسیقی